بھارتی ریاست مہارشتر کے زلہ احمد نگر میں بابانی پٹان نے دو یتیم ہندو بینوں کو گود لیا تھا بابانی نے ان بچیوں کی نہ صرف اچھے سے پرورش کی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلوائی تین روز قبل بابانی پٹان نے اپنی ہندو لے پالک بیٹیوں کی اپنے خرچ پر شادی کی ہے دونوں لڑکیوں کی شادی ہندو رسم و رواج کے مطابق ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ خبر سوشل میڈیا پر میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا میں اس کی کنفرمیشن کرلوں میں بھی یہ فیک نیوز ہو یا جھوٹی خبر ہو یا جالی خبر ہو بس اس طرح ہی ایک کسی نے ری ٹویٹس حاصل کرنے کے لیے یا یویوز لینے کے لیے اس خبر کو پھیلایا ہو لیکن جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو تقریباً تمام بڑے چھوٹے پاکستان کے اخبار نے ویب سائٹ نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی اور یہاں کے جو مستنس صحافی ہے انہوں نے بھی اس خبر کو بقاعدہ شیئر کیا ہوا تھا اس کے علاوہ ہندوستان کے جو صحافی ہے واقع ہندو صحافی ہے انہوں نے بھی اس خبر کو شیئر کیا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو کور کیا تو یہ خبر بلکل سچی ہے تھوڑا سا میں آپ کو معاملہ سمجھا دیتا ہوں کہ بھابانی پٹان جو کہ ہندوستان کے ریاست مہارشتر کے ایک شہر ہے زلہ ہے احمد نگر وہاں سے ان کا تعلق ہے انہوں نے دو ہندو لڑکیوں کو گود لیا تھا وہ لاوارش تھی یتیم تھی اس کو بقاعدہ ان کی تعلیم کی ان کی پرورش کی ان کا بہت زیادہ خیال رکھا بڑا کیا دونوں کو جب وہ دونوں بڑی ہو گئی شادی کی ایج کو پہنچ گئی ان کی شادی بھی کروائی اور اپنے خلط سے کروائی کسی سے کوئی پیسے نہیں مانگے اور مزے کی بات سب سے جو مزے کی انٹرنسٹک بات ہے جو جس کو دیکھ کر میں مجبور ہوں کہ میں یہ ویڈیو بناوں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ پیغام میں آپ لوگ کو پہنچاؤں یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ بات یہ ہے کہ جو بابانی صاحب نے جو ان دو پیٹیوں کو گود لیا تھا یہ دونوں بیٹیاں لڑکیاں جو ہے یہ ہندو تھی اور دونوں بہنیں ہیں اور جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو بھی یہ ہندو ہی رہی مطلب فورس کر کے ان کا مذہب چینج نہیں کروایا اور بقاعدہ ہندو رسم و رواج کے مطابق انہوں نے شادی کروائی تو یہ وہ چیز تھی یہ وہ اہم نقطہ تھا حالانکہ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لاوارش لڑکیوں کو لوگ یتیم خانے سے لیتے ہیں اور اس کے بعد بقاعدہ ان کی پرورش کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں پوستے ہیں ان کی جو ہے تعلیم کرواتے ہیں بقاعدہ ان کی پھر شادیاں کرواتے ہیں لیکن مذہب کی بعد اس میں یہ تھی کہ یہ دونوں ہندو لڑکیاں تھی ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا اور مسلمان نے ان کو گودھ لیا پرورش کی اس کے بعد ان کو پڑھایا لکھایا اور بقاعدہ ان کو فورس نہیں کیا کہ آپ اپنے مذہب کو چینج کر کے اسلام کو قبول کر لیں ظاہر ہے اسلام کی دعوت تو انہوں نے دی ہوگی لہٰذا انہوں نے کوئی اپنے اوپر پریشر نہیں لیا اسلام قبول نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے شادی کرنی تو اس شخص نے اپنی بیٹیوں کی شادی کروائی جو کہ ہندو گرانے میں کروائی اور ہندو جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق کروائی یہ وہ پوائنٹ ہے اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اس خبر کو اچھالا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا جا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن جب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں مودی سرکار اس کے علاوہ ہندو طوا اور اس کے علاوہ جو وہاں پر رسس ہے باقی تنظیمیں ہیں ہندو تنظیمیں ہیں ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پاکستان کے مسلمانوں کا اور آل مسلم امہ کا کیا چہرہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ سب بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں مزے کی بات یہ خبر ہندوستان کے میڈیا نے اس کو بہت ریرلی اس کو کئی نہ کئی مینشن کیا ہے بہت بڑے جو چینلز ہیں انڈیا کے جو ہر وقت پاکستان کے کبھی کبوتر دکھاتے ہیں کبھی کیا دکھاتے ہیں کبھی کچھ دکھا دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا اور آپ لوگ کو پتا ہے ان کی ساری کہانیاں ان چینلز نے اس خبر کو بلکل نہیں دکھایا لیکن وہاں کی کچھ ویب سائٹس نے جو کہ جن کے آنر مسلمان ہیں انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا وہاں کے جو جرنلسٹ ہے ایون کے کچھ ہندو جرنلسٹ ہے انہوں نے بھی اس خبر کو شیئر کیا جس کے بعد یہ خبر پاکستان میں آئی تو پاکستان کے پورے میڈیا نے اس کو دکھایا لیکن مزے کی بات ایک تو اس کے اوپر انڈیا کے وہ تمام جو جالی انکرز ہیں وہاں پر جو ہر وقت وہاں بیٹھ کے ڈنگا فساد کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبوتر کے اوپر کبھی کسی چیز کے کبھی مرغے کے اوپر کبھی جالی اس طرح کے بنا کے حملے بنا کے کبھی کیا کرتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے یہ سارے معاملات اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر وہ تمام جالی کرب قسم کے جو لبرلز ہیں نا وہ بھی اس معاملے پر مکمل خاموش ہے جو انسانیت کے انسانی حقوق کے چیمپین بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے بڑے انسانی حقوق والے ہم سے بڑے کوئی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ خدا نہ خاصتہ ہوتا ہے مذہبی طور پر تو اس کو ایسے اچھالتے پرپیگنڈا بناتے ہیں اور پیچھے کہانیاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو نہیں اچھالا جا رہا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہو چکے ہیں پہلا یہ کہ میں نے آپ کو خبر دے دی کہ ایک ہندو شخص نے دو ایک مسلمان شخص نے دو ہندو لڑکیوں کو گود لیا بقاعدہ پرورش کی ان کی شادی کی دوسرا جو اہم نقطہ اب اس میں سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ جو انسانیت کا کارڈ کھیلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہے کچھ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں وہ اصل میں نہ انسانیت کے خیرخواہ ہے نہ پاکستان کے نہ مذہب کے وہ اس معاملے پر ان کو بلکل خاموشی چھپ لگ دی وجہ کیا ہے کیونکہ جس نے یہ کام کیا وہ ایک مسلمان ہے اور اس کی داڑی ہے بقاعدہ اس وجہ سے اس کو نہیں دکھایا جا رہا اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسانیت کے چیمپئن پاکستان کے اندر بنتے ہیں یہ جو جالیک اور کرپ لیبرلز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان کا نشانہ اصل میں صرف اور صرف پاکستان اور اس کے علاوہ اسلام ہے ہمارا مذہب ہے اور کوئی نہیں ان کا صرف یہ ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پر یہ کام کرتے ہیں اللہ جانے ان کو کیا ملتا ہے ظاہر ہے ملتا ہے ان کا لائف ٹائل تو بہت الگ سا ہوتا ہے امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ کو اب پتہ لگ جانا چاہیے کہ اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو لوگ سادشے کر رہے ہیں وہ صرف باہر نہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور آپ لوگ ان کو بہت اچھی ذرا جانتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ لوگ جج کریں خیال رکھیں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے بہت بڑی مثال قائم کر دی ہے پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور اللہ کرے مودی صاحب کی نظر سے بھی یہ واقعہ گزرے اور وہ بھی کشمیر کے اوپر تھوڑا سا رحم کھالے ہندوستان گجرات کے اندر ہیدراباد دکن کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہے ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کھالے جامعہ دلی کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے اوپر تھوڑا سا وہ رحم کھالے کیونکہ وہاں پر مسلمان واقعی پس رہا ہے وہ بہت وہاں پر پریشان ہے بہت مشکلات کا شکار ہے انفرمیشن پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس واقعے سے متعلق جو بھی آپ کی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اس رائے سے ہمیں آگاہ کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد